اسلام علیکم بودمونے سبح بخیر بلکم ٹی جیو پاکستان ویڈ ہما اینڈ عبداللہ کیا حال ہے بھئی اید اید وز گوڈ شدید گرمی ہے اور ہوا بلکل بند ہے کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں ملک دیگر شہروں سے بھی یہی صورتحال معلوم ہو رہی ہے لاہور میں بھی آپ کی واقعہ سے بات ہو رہی تھی آپ کو پتہ بھی ویکنڈ پہ میں لاہور گئی ہوئی تھی تو لہٰذا پچھلے ایک دو دن میں میں لاہور میں تھی مقابلہ ہے بھی مقابلہ ہے کہ گرمی کہاں زیادہ ہے مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کراچی زیادہ گرم ہے it's the same and it is boiling مطلب اس قسم کا کوئی مقابلہ ہونا نہیں چاہیے overcast type موسم تھا وہاں یہ نہیں تھا کہ سورج بہت زیادہ ہے لیکن it was burning اور پھر یہاں بھی یہی حال ہے پتہ کہ گھر ایسا لگ رہا ہے جیسے تندور بھٹی تندور مجھے لگتا ہے پرانی term ہو گئی ہے بھٹی کا سا منظر پیش کر رہے ہیں as soon اگر آپ کہیں اوپر کی منظر پر رہتے ہیں as soon as you step into the house تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بس جہنم کے کسی داخلی دروازے پر پہنچ گئے ہیں اجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ load shedding بھی چل رہی ہے load shedding کہیں یا بجلی کا نہ آنا کہیں بلکہ I know so many people جن کا یہ کہنا ہے جنہوں نے بتایا کہ ان کے علاقوں میں ایت کے دنوں میں بھی load shedding ہوئی ہے کل میں کسی سے بات کر رہا تھا اور ان کیاں یہ روٹین ہے کہ تین گھنٹے وشلی جاتی ہے اور ایک گھنٹہ وشلی آتی ہے تو ایک تو گرمی کا عذاب پھر load shedding کا دہرہ عذاب لیکن at the same time ہم آج یہ وان کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہ آج سے اور پھر 7 جولائے تک شدید بارشوں کا مونسون کی بارشیں شروع ہونے کا خرچہ ہے اور نہ صرف بارشیں شروع ہونے کا خرچہ ہے ساتھ ساتھ urban flooding کے خرچات بھی ظاہر کیا جا رہے ہیں اسلام آباد لاہور اور پنجاب کے کچھ areas کی بات ہو رہی ہے اور دیگر علاقوں میں خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں land sliding کا خرچہ بھی ظاہر کیا جا رہے ہیں تو اگر آپ عید کی چھٹیاں منانے پہاڑوں میں گئے ہوئے تھے تو پلیز واپس آجائیں اپنے گھروں پر کیونکہ یہ جولائے جو ہوتا ہے it is always a bad idea ناران کا غان سواج جانے کے لیے even if اگر آپ بہت پیچھے اپنی کوئی یاد کر رہے ہوں کہ بڑے اچھے موسم ہوتے ہیں to go up in the mountains not for the past few years not in july at least and not exactly پچھلے سال کا حال دیکھ لیں اس سے پچھلے سال کا دیکھ لیں اب weather patterns have started changing تو اگر ہمیں اپنے بچپن کی کوئی باتیں یاد ہوں کہ ان موسموں میں یا ان مہینوں میں ضرور آپ پہاڑوں میں جائیں not anymore so be careful you have been warned پتہ ہی ہے کہ کیا چل رہا ہے اچھے عبداللہ میں یہ کراچی دیکھ رہے ہیں آپ کوئی بارش کا کوئی سینی نہیں ہے کراچی میں تو اس لیے i was just checking کہ weather i app کراچی میں تو کوئی سینی نہیں چاہیے بلکل خیر ہے نیہا آپ اپنے اپنے شہروں میں load sharing کی صورتحال at jio Pakistan TV پہ ہمیں لکھ کے بتائیے گا ہم یہاں پہ آپ کے شہر کا نام لے کر بتائیں گے کہ آپ کے شہر یا آپ کے راکے میں کتنے گھنٹے وشلی نہیں آ رہی ہے اچھے ایک تو عید کی مبارک بعد ہم عید کے دنوں میں دیتے رہے وہ تو نیچرلی دیتے ہی رہے پھر دوسرا ایک اور attention اور obviously نیچرلی سب ہی پاکستانیوں کو attention تھی چاہے وہ نوکری آفتہ ہوں چاہے ان کے اپنے کاروبار ہوں چاہے وہ factory owners ہوں چاہے وہ دکاندار ہوں کہ بھئی آئی ایم ایف کا موہدہ اگر نہ ہوا تو کیا ہوگا حکومت تو تسلیہ دے رہی تھی کہ بھئی پلان بی ہے پلان بی ہے لیکن آپ کو پتہ ہی ہے پلان بی سے بھی خوف آ رہا تھا خوف آ رہا خوف آنا چاہیے بھی تھا کیونکہ you know default کا خطرہ تو منڈلا ہی رہا تھا in any case تو اب ہوا یہ ہے اور آپ کو یہ خبر اچھی خبر تو مل ہی گئی ہوگی کل سے کہ کئی مہینے کی انتھا کوششوں اور سخت فیصلوں کا کروا گون پینے کے بعد بل آخر حکومت کو آئی ایم ایف ڈیل جو ہے وہ مل گئی ہے تو سب سے پہلے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور ساتھی آپ کو یہ بتا دیں کہ عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے درمیان تین ارب ڈالر کی فراہمی کا stand by معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے گزشتہ دنوں اہم اقدامات اٹھائے گئے تھے اور بجٹ میں آپ کو یادی ہوگا اضافی ٹیکس جمع کرنے کے فیصلے کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے عالی حکام سے متعدد رابطے بھی کیے تھے وزیراعظم کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا تو وہ خود کو کبھی ماف نہ کر پاتے تو ان کے ذہن میں بھی تھا کیونکہ ان کے وزیر خزانہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ وزیراعظم کا stance اور وزیر خزانہ کا stance بلکل اور تھا بلکل ڈیفرنٹ رہا ہے اینیوے وزیراعظم کا کیا کہنا تھا دیکھیں پوری قوم کا اللہ تعالیٰ کا بے پائیں فصل و کرم ہے کہ یہ کرم کیا پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا ڈیفالٹ کے chance کم تھے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انٹرنم گورنمنٹ میں کیا ہوتا یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیاں بناتے کہ آپ یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے فلاں ہو چکا ہے ڈمگاں ہو چکا ہے اور اگر خدا ناکست ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو تو میں معاف نہ کر پاتا نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پڑتا اور سب جو ہمارے جو کوالیشنر ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے سر قوم نے بھی آپ کو معاف نہیں کرنا تھا مطلب اب آبیسلی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ ہو گیا ورنہ بہت سی چیزیں جو وعدے تھے وہ بہت کچھ نہیں ہو رہا تھا سو دس ہیز بین میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا سٹاپ لیول معاہدہ تیپ آنے کے بعد پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے سرکنی اب یہ کڑوا گھونٹ جو تھا نا ہم نے بہت دیا ہے لیکن یہ بھی یہ کڑوا گھونٹی ہے جس کے نتیجے میں بہت سے مزید کڑوے گھونٹ بھی ہم پینے لیں گے اور جس پر سب نے سکھ کا سانس لیا ہے اس کڑوے گھونٹ پر لیٹری امیجن کیجئے کہ ہم نے سکھ کا سانس لیا ہے بات یہاں کیونکہ ختم نہیں ہوئی ہے معاہدے پر عمل درامت کے لیے پاکستان کو نہ صرف مختلف اشیاء کی قیمدر بڑھانا ہوں گی ریونیو بڑھانے کے لیے سخت اقتامات بھی کرنے ہوں گے اگری کی جو کہ ٹرانسپیرنڈ نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ تین ہزار ارب کی بجلی بناتے ہیں اس ملک میں آپ کی ریکووری جو وہ صرف سترہ سو ارب تھی کونسا ملک تیرہ سو ارب صرف بجلی کی مادمی سبسلی دے سکتا ہے جو بجلی ہے اس کی ری بیسنگ میں نوملی تین چار پر کا فرق پڑتا ہے جی ہر حکومت اگری کرتی ہے وہ جولائی میں ہوگی اس کا جو بھی چھوٹا موٹا ایفیکٹ ہوگا وہ انفرشنی بکوز کس کا دل کرتا ہے کہ ذرا سے بھی وہ بوش دلے دورن تئیس چوبیس کے سال میں پٹرولیوم ڈیویلیمنٹ لیوی بھی ففٹی فائی تو ایوریج ایوریج بین کی اگر آپ تین تین مہینے میں بھی ڈائی ڈائی روپے کریں گے تو ایوریج آپ کی پانچ بڑی کم بٹ ساٹھ اس دی لیمٹ اور جہاں کا گیس کا تھا وہ گیس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایمیجیٹ کوئی ضرورت ہو ہم نے فرو کو آلیڈی زیرو کر دیا ہوا ہے ہم نے جو ریفارمز ابھی تک کیا پچھے چہزار مہینے میں اچھا یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آئی ایم ایف بورٹ سٹاف لیول مہائدے کی منظوری جو ہے وہ مد جولائی تک دے گا اور مہائدے کے تحت اب سنتے جائیں بجلی جو ہے وہ مزید مہنگی ہو جائے گی ٹیکسز میں مزید اضافہ ہوگا اور پہلے سے ٹیکس دینے والے اس کا مزید بوجھ مجھے کیس کرنے دیں ان پر مزید بوجھ ہی پڑے گا جی جی بالکل افکورس ایسا ہی ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے حکومت نے کوئی اقدماتی نہیں لیے میں تو کہتی ہوں سب کو چھوڑ دو اگر اسی چیز پر پورا کانسنٹریٹ کیا جائے تو ہمیں کچھ اور چیز کی ضرورت نہ پڑے لیکن یہ پتہ نہیں کب کوئی سمجھے گا اینیوے جی آسان الفاظ میں مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھے گی اور حکومت نو ماہ کا ریلیف حاصل کرنے پر خوشی تو اوویس ہی بنا رہی ہے لیکن یہی یاد رکھیں کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی ہم سر آئے گیج نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو ہم نے کڑوے گھوٹ پی لیے ہیں وہ اس پہ ہم بس ہو جائے گی ہماری یا پھر ابھی ہمیں مزید کڑوے گھوٹ پینے ہیں یا پھر ہم کڑواہت کا کیا سٹینڈڈ ہوگا اگر یہ موہدہ نہ ہوتا تو بہت سارے کڑوے گھوٹ لٹرلی ہمارا انتظار کر رہے تھے لیکن چلیے ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ موہدہ ہو گیا ہم شکر کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہم یوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کو ڈیفالٹ کا خطرہ موجود تھا اور ویسے تو یہ کوئی بہت خوشی کی شادیانے بجانے کی بات نہیں ہوتی کہ ایک ملک کے اتنی بری حالت ہے اور اتنے پتلے ہیں اس کے حالات کے آئی ایم ایف کے کرزک پھر وہ رلائک کر رہا ہے اور اس کو مل جانے کے اوپر جشن منا رہا ہے مطلب یہ حالت آ چکی ہے امیاجن کیجئے یہ حالت کیا یہ لیول آ گیا ہے سو یہ لیول آ گیا ہے لیکن اچھا جی ماہر معیشت ہمارے ساتھ ہیں اور وزارت خزانہ کی سابق مشیر ہیں ڈاکٹر خاکان نجیب جو کہ ہمیں کافی دفعہ ہمارے شوپے بھی ہوتے ہیں ہمیں سمجھاتے بھی ہیں آج بھی ان سے بات کریں گے اچھا سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھ لیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف ڈیل مل گئی بہت مبارکو حکومت کی مسلسل کوششوں کا ہم کہیں گے کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ سب کچھ ہوئے تو کیا ہم یہ کہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے یہ کہنا چاہیے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے ڈیلے ہوئے اب ایٹس اوور اب اس کی کوئی ڈر کی بات نہیں رہی کوئی بھی ملک مالی چیلنج میں آتا ہے بیلنس او پیمنٹس کے چار ارب ڈالر کے ریزروز پہ کھڑے ہوئے تھے اور یاد رکھے کہ یہ بھی اگر چائنہ نے آپ کو بیک سٹاپ نہ کیا ہوتا اس سے میرا مطلب کیا ہے ری پروفائلنگ بھی کی انہوں نے اپنے رقم کی انہوں نے اپنی رقم کی ری فائننسنگ بھی آپ کو کر کے دی تو اس وقت ریزروز بہت انکمفٹیبل پوزیشن پہ ہوتے اور ڈیفالٹ کا خطرہ بہت بڑھا ہوا ہوتا اب آنے والے آٹھ نو ماہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے یہ ایک ارب ڈالر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تین ارب ڈالر فرنگ آپ کو مل جائے گا اپنے ملٹی لیٹرل پارٹنر سے سو یہ تو ایک منموم سٹوری ہے جو بلڈ ہو رہی ہے پھر آپ پروجیکٹ لونز اور کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کمرشل لونز بھی آپ کو کچھ ملنا شروع ہو جائیں اس سے پاکستان کا جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ اگلے نو ماہ اگر پاکستان پروگرام میں رہتا ہے جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے یاد رکھئے کہ پچھلا پروگرام انکمپلیٹ ختم ہوا تھا تو پاکستان کا جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ بالکل ٹل جائے گا فور دن کامنگ نائن مانٹس اچھا یہ بتائیے گا ڈاک صاحب کہ اس ڈیل کی ایک سرٹنی قیمت ہوگی جو عوام کو ہی دینی ہوگی اب حکومت ٹیکس نیٹ پڑھانے میں تو ایس سچ کوئی کرنے ہی رہی ہے کام ناکام ہی ہیں آپ کو بھی کیا ایسا ہی لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں مہنگائی کہاں تک پہنچتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ انڈریکٹ ٹیکسز کی بھرماری ہوگی کیونکہ آدھا وائز کھل کر تو ہم نے کہنا نہیں ہے کہ تاجر ٹیکس دیں یہ کاروباری افراد ٹیکس دیں کھل کر پٹ کر یہ کہنا جائے وہ ووٹ بینک ہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا پر اس کا جو کاؤنٹر سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل نہ ہوتی تو تب کیا ہوتا دیکھیں اگر یہ ڈیل نہ ہوتی اور خدا نہ خاصتہ پاکستان کا جو ڈیفولٹ کا خطرہ ہے وہ بڑھا ہوا رہتا سپلائی سائیڈ کمزور رہتی انفلیشن تب بھی زیادہ رہتی اگر آپ کے ڈالرز نہ آ رہے ہوتے صورتحال بنتی کہ ہم پیمنٹ نہ کر پاتے تو پاکستان میں شورٹیجز ہو جاتی اور بہت تکلیف ہوتی دوسری سائیڈ یہ ہے کہ افکورس آپ اگر اچھے فیصلے کرتے ان سے میرا کیا مطلب ہے آپ ٹیکس نیٹ بڑھاتے آپ ریٹیل پر ٹیکس لگاتے آپ اگریکلچر انکم ٹیکس لگاتے آپ اپنا کیاپٹل گینز آن پراپٹی لگاتے تو آپ اگر یہ سب چیزیں کرتے تو آپ کو وہ ٹیکسز جیسے سوپر ٹیکس ہے یا انکم پہ آپ نے ویجز پہ ٹیکس لگایا وہ نہ لگانا پڑتا ابھی یہ بات درست ہے کہ آپ کو انرجی کی جو ایڈمنسٹرڈ قیمتیں ہیں آپ پیٹرول آپ کو لیوی بڑھانا پڑے گی ایک آپ کے پاس انرجی کا بوت پاور میں بھی اور گیس میں بھی ابھی ایک ہائک آنے والا ہے پر یہ ٹیٹرمنیشن نیپرا اور اوگرا نہیں کی ہوئی ہے آئی ایم ایف صرف آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں میرا خیال ہے آپ کو یہ ایمپلیمنٹ کرنی پڑے گی تو عوام کو اپنا طرز زندگی جو ہے اس کو بہت سنبھال کے چلنا ہے کیونکہ ابھی آنے والے دو تین ماں جو ہیں ابھی بھی مشکل کے رہیں گے اچھا یہ بھی باتیں آپ نے بتا دی اور ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ بتا دیں اور آپ سے بھی یہ پوچھ لیں کہ نو ماں کا جو عرصہ ہے وہ بس دیکھتے ہی دیکھتے نکل جائے گا تو اتنا لمبا عرصہ نہیں اور حکومت خود بھی ڈیڑھ ماں کی ہی رہ گئی ہے تو اتنے عرصے میں ایسے کیا میجرز ہیں اقدامات ہو سکتے ہیں جو پاکستان کا معاشی فیوچر جو ہے اس کو سیکیور کر سکے پاکستان کو اب تو یہ سوچنا پڑے گا نہ کہ یہ تئیسوہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے آئی ایم ایف آئی سی یو کا ڈاکٹر ہے ہم نے اکیس پروگرام انکمپلیٹ چھوڑ دیے آلسو دی لاسٹ ون جو اس میں شامل ہے وہ بھی انکمپلیٹ رہا ایک پروگرام تیرہ سولہ کا کمپلیٹ ہوا ایک تو جا کے اپنا انیلیسز کیجئے کہ پچھلا پروگرام جو ہے وہ انکمپلیٹ کیوں رہا پچھلے پروگرام میں ڈیلیز کیوں آئے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ اس پروگرام کو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو کمپلیٹ کر سکیں سب سے پہلے نمبر دو آپ ایک نئے پروگرام کی تیاری کیجئے کیونکہ اس پروگرام کو ہمیں ایکسٹینڈ فنڈ فسیلٹی میں تبدیل کرنا پڑے گا لہنکہ سٹینڈ بائی سے ہمیں جانا پڑے گا ایکسٹینڈ فنڈ فسیلٹی میں اور بڑا پروگرام لینا پڑے گا اپنے ڈیٹ ری پروفائلنگ پر کام کیجئے وہ ضروری ہوگا بیفور وی گو انٹو ان ایکسٹینڈ فنڈ فسیلٹی ادھوائیز آئی ایم ایف می آسک فور ڈیٹ ری سٹرکچرنگ جو شاید پاکستان کو اس میں نہیں جانا چاہیے پھر اپنے سٹرکچرل کاموں پر توجہ دیجئے پر یہ سب کرنے کے لیے آپ کو ایک ناشنل ایکسپرٹس کی ٹیم بنانا پڑے گی میرے خیال میں ہیونگ رن پاکستان کے لیے پاکستان کو جب تک ہم یہ بائی پاس نہیں کرتے اس سسٹم کو اور ایک ایکسپرٹیز نہیں کرتے جیسی فیٹ ایف میں کی یا جیسی ان سی او سی میں کی تو ہی ہم کامیاب ہو کر ڈیلیور کر پاتے ہیں ہمیں اس دفعہ بھی اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک پروجیکٹ بنا کر آئی ایم ایف اگلے پروگرام جو ای ایف ایف کا ہے جو ہمارا سٹرکچرل ورک ہے یہ سب کر سکے بہت شکریہ آپ کا جوکٹر خاکان نجیب سو تیرہ سولہ کے علاوہ تئیس ہم نے کیے نا پروگرام اور اس میں سے اکیس ہم نے انکمپلیٹ چھوڑے سو اس پر بھی ضرور کرنا چاہیے سوچنے والی بات ہے ویسے تو بڑی اچھی بات ہے یہ ہو گیا لیکن کسی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو اور آپ نے کوئی ایک پروجیکٹ کرنا ہو اور اکیس بار آپ نے نہ کیا ہو وہ کیوں دے آپ کو دوبارہ مطلب it's a very basic سوال وہ آپ کو کیوں مو لگا آپ اپنے اوپر آپ کے سوچ لیں exactly وہ آپ کو کیوں لگا اس کو بالکل آپ نے مایکرو لیول پہ لے آئے آپ پٹے ہیں روئیں اس سے گڑ گڑائیں کہ دے دو بس ہمیں دوبارہ پروگرام دے دو بڑی بات ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ دے دے ورنہ کیوں دے آپ کسی کو کرزہ دے رہے اور آپ ساتھ میں کہہ رہے ہوں کہ اپنے معاملات سیٹ کرو کیونکہ زندگی کرزوں پہ تو نہیں گزاری جا سکتے اور وہ آپ سے ہر دفعہ وادہ کر رہا اور پھر آپ لیتے وقت ہے ہاں ہاں ابھی ہم سیٹ کر دیں گے ہم بہترین کریں گے آپ دیکھئے گا اب ہم تھوڑی کریں گے اب آپ کر کے دکھائیں گے ہم کوئی سبسیڈی نہیں دیں گے اب ہم اچانک سے پیٹرل کی قیمت کم نہیں کر دیں گے کیونکہ ہماری حکومت جاتی ہوئے میں نظر آ رہی ہوگی اب ہم اور بہت سے اقدامات نہیں کر دیں گے جس سے ہمیں پولیٹیکل مائلج ملے گی اب ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں بڑھائیں گے کیونکہ وہ بھی ہمارا وڈ بینک ہے اور وہ تئیسویں دفعہ وہ آپ کے پاس دوبارہ آ جائے آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے مطلب پھر آپ سجنے میں گر جائیں کہ دے دیا انہوں نے پھر بھی آپ کو یہ کیونکہ خود ہی دیکھ لیں آپ کے سامنے کیوں کوئی دے اچھا جی اچھے باتوں پہ آتے ہیں ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور بتائیں گے آپ کو یہ کہ نائلہ کیانی ناغہ پربت سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کو پہما بن گئی ہیں نائلہ کیانی پہلی پاکستانی خاتون کو پہما ہیں جنہوں نے کلر ماؤنٹن ناغہ پربت کو انترین چھوٹی ہے آٹھویں کیسے ہو گئی ہماری آٹھویں ہیں but it is very dangerous it is a very difficult ساری یہی کہتے ہیں مطلب زیادہ انچی بھی ایوریس وغیرہ بھی not that that's easier but easier in relative اگر کمپیریزن میں کریں تو easier than ناغہ پربت ہے لیکن جی یہ اب انہوں نے سر کر لی ہے اور بائی دوئے آپ کو بتا دیں کہ نائلہ کے سمیٹ کے کچھ دیر بعد ہی پاکستانی خاتون سمینا بیگ نے بھی ناغہ پربت سر کر لیا so she became the second پاکستانی woman to do it ساتھ ساتھی آگے پیچھے تھی اور سمینا اس سے قبل آپ کو یادی ہوگا کہ ایوریسٹ اور کے ٹو بھی سر کر چکی ہیں ساجد ستبارہ نے بھی ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا ناغہ پربت سر کی تھی وہ بھی without artificial support of oxygen so yes یہ پاکستانی کو پہما ہے مطلب کتی خوبصورت بات ہے اس سے پہلے والی کیا خبر تھی اور آئیم ایف اور ہمیں نے رولہ ڈالا ہوئے اور کچھ لوگ ہیں they are single focus ڈیٹرمنٹ کہ باقی جو ہو رہا ہوتا رہے ہم نے یہ پہاڑ چڑھنا ہے مطلب literal meaning ہوتا ہے نا پہاڑ چڑھنے کا وہ literally پہاڑ literally پہاڑ چڑھ رہے ہیں ویسے تو زندگی میں آپ کہتے ہیں کون سا پہاڑ چڑھ لیا سے کوئی پنگانی لے گا ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مطلب تم نے کیا تیر ماہ رہا ہے تم نے کون سا پہاڑ سر کر لیا تم نے کون سا پہاڑ تم نے تو گری لیا بھائی پہاڑ سے تم نے تو پہاڑ واقع ہی چڑھا ہے so good on these ladies سمینہ این نائلا make us proud اور اور کوئی پہاڑ رہ گیا ہے ویسے جو ہمارے سر کرنے والے ہیں نہیں نا مطلب اور literally I'm sure ہوں گے کیسے حالات اور واقعات بدلتے ہیں نا دنیا کرکٹ پر کئی دہائیوں تک راج کرنے والی ویسٹ انڈین کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے بائی دلوے کہ کوئی دو بار کی کرکٹ کی عالمی چیمپین ورلڈ چیمپین کولیفائی کرنے میں ہی ناکام ہو جائے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں اس کے آگے کوئی گانا بھی شیئر نہیں یہ ہوتا ہے تو ویسٹ انڈیز کو کولیفائیر سوپر سکس میں زمواوے نیدرلنڈز اور سکوٹلنڈ جیسی ٹیموں نے ہرا دیا مزد سکوٹلنڈ ناثنگ اگنس سکوٹلنڈ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں لیکن ویسٹ انڈیز سو خیر ایسا ہوا ہے اور ویسٹ انڈیز کی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خراب پرفارمنس پر جہاں ایک طرف شائع کی نے کرکٹ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں تو وہیں سابق ویسٹ انڈیز کرکٹرز کی جانب سے تنقید کی جاری ہے اور رائر ٹیم کے سابق کھلاڑی ٹیم اور مینجمنٹ پر برس پڑے وہاں بھی کوئی رولہ چلا ہوگا کیا خیال ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم پر نصر ڈالیں تو بظاہر ٹیلنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بائی دوئے اس کے کھلاڑی دنیا بھر کی ٹیڈوڑی لیکس پر چھائے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں مینجمنٹ سارے مسئلہ کیا ہیں مینجمنٹ ہے سرمایہ کاری ہے اور پالیسی سازی کے مسائل نے ویسٹ انڈیز کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ پہلے اس کو ورلڈ کپ کولیفائر کرنا پڑا اور پھر ورلڈ کپ سے ہی باہر ہو گئے ہیں اس میں دوسری ٹیموں کے لیے بڑا سبق ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بھی جو مسائل چل رہے ہیں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہونا چاہیے ٹیسٹ کرکٹر سکندر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سکو آپ نے اس زمانے میں ایک ٹرکٹ چرو کی جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم اروج پر تھی دنیا ایک ٹرکٹ اور ان کا راج تھا اس کے بعد آج تک آپ لٹرلی ہر میچ فالو کرتے رہے ہیں کبھی آپ نے سوچ رہا تھا کہ ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ سے باہر ہو جائیں گے میں بالکل آپ صحیح کہہ رہا ہوں کبھی زندگی میں تصور ہم کھیلا کرتے تو اس کے بعد تو بالکل تصور ہی نہیں تھا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا یہ آل ہو جائے گا کہ وہ کالی فائر نہیں کر سکیں گے وڈے کپ کے اندر بیسکلی یہ جتنے بھی آئیلنڈ ہیں جیسے بابیڈے سے گیانا ہے ٹرینیڈ آئیڈ ہے لیورڈ جیمیکہ اور یہ سارے جو آئیلنڈ ہیں یہ سب اپنی حکومت ہے اپنی اپنی کرنسی ہے اپنی حکومتیں ہیں کرکٹ بورڈ ایک ہے ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے ان کے پاس پیسوں کا ایشن چلتا رہا تھا اور جو ان کے لڑکے ہیں وہ سارے انٹرسٹڈ ہیں کہ جا کے امریکہ کے اندر باسکٹ بول کھیلیں بیس بول کھیلیں تو یہ کرکٹ کی طرف کام آ رہے ہیں اور کرکٹ میں جو لوگ آ رہے ہیں تھوڑے سے بھی اچھے ہوتے ہیں تھوڑے سے بھی اچھے ہوتے ہیں وہ لیگز کھیلیں چلے جاتے ہیں اور لیگز میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہاں ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں اپنے ٹیم کی طرف سے کھیلنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس لیے وہ یہ کرتے ہیں اب ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ترلیخہ یہی ہونا چاہیے کہ جو نیا بچہ آتا ہے ہم سے وہ کانٹریکٹ سائن کریں کہ آپ ہمارے سے کھیلیں گے اس لیے کہ جب وہ ویسٹ انڈی سے کھیلتے ہیں تو وہ جاکہ لیگز میں کھیلتے ہیں ان کی شہدت ہوتی ہے وہ لیگز میں جاکہ کھیلتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے ہی ان سے کانٹریکٹ کر لیں کہ بے کوئی پلے فر آس ہم آپ کو ویسٹ انڈی سے کھیلائیں گے مگر شکت یہ ہے کہ آپ پانچ سال تک یہ اور نہیں کھیلیں گے جا کر ملکل ٹھیک ہے لیکن بات تو وہی ہو گئی کہ ہم عالمی ٹی ٹوینٹی لیگز دیکھیں تو ہر جگہ ویسٹ انڈیان کھلاری جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ کریبین میں ٹیلنٹ اور انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے یہ تو بالکل غلط ہوگا تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ اتنی بڑی ٹیم اس حال کو پہنچ گئی لڑکوں میں شوق ہی نہیں ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سارے مختلف آئیلنڈ ہیں کسی ایک کا حکومت ہے ہی نہیں سب مختلف آئیلنڈ سے آرے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان سے کوئی کھیل رہا ہوتا ہے تو سب کو کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ منجاب سے، سن سے، نوپ سے پاکستان سے پاکستان کا حصہ ہے وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے سب اپنی حکومت اپنی کرنسی، اپنی چیزیں، اپنی پولیسی جمع ہو جاتے ہیں مگر جیسے ہی نام آتا ہے پہلے کارا وہ لیگز میں چلے جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور پیسے ان کے پاس اتھنے نہیں ہیں حالکہ وہ کریبین لیگ کراتے ہیں مگر اتھنے پیسے نہیں ہیں کہ لڑکوں کو زیادہ پیسے دیں اب کھیل ہو گیا ہے پیسوں کا اور پاکستان کی کریٹ بولٹ اس پر نظر رکنی چاہیے کہ جو لڑکوں کو یہ دیکھ سیلنے جانے کی اجازت دیتے ہیں دیورنگ دی سیزن نہ دیں دیورنگ دی سیزن ابھی آف ہے کھیل رہے ہیں مگر جب سیزن آف ہمارا شرح ہوگا کسی لڑکے کو باہر جانے کی اجازت دیونی چاہیے لٹرلی آپ نے سائی کہا کہ ہمارے لیے بھی کچھ سیکھنے کو ہے سارے معاملے میں اب یہ بتائے گا کہ ویسٹ انڈیز جیسے لیگیسی رکھنے والی ٹیم عالمی کرکٹ کے لیے وڑی ضروری بھی ہے ایک اتنی پہ ہم کنسیڈرے نہیں کر سکتے کہ ویسٹ انڈیزے کو ناجر نہیں ہوگا اس ورلڈ کپ میں ایک مضبوط ٹیم اگر انہیں بنانا ہے سو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کیا تبدیلیاں آئیں کہ یہ اپنی کھوئی ہوئی گلوری واپس لاسکتے ہیں دیکھیں میں پہلے سوال کے جب میں کہا تھا جو اچھے لڑکے ہیں لمبے چوڑے جتنے لڑکے ہیں ماں پر ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے امریکہ کینیڈا سے لوگ آتے ہیں اور ان کو بیس بال اور باسکٹ بال کے لیے لے کے چلے جاتے ہیں تو ان کا فوکس زیادہ تار ان کھلوں پر زیادہ ہو گیا ہے اس لیے کہ وہاں پیسہ بہت زیادہ ہے جو بچے کچھ لڑکے ہیں جو کہ ینگ بچے ہوتے ہیں ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں پھر وہ پھر کرکٹ کی طرف جاتے ہیں یہ ان کا سب سے بڑا ایک ڈراؤ بیک ہو گیا پیسہ پیسہ is very important بہت غریب لوگ ہیں میں نے تو ان کے بڑی غربت بھی دیکھئے اچھے آئیلنڈز بھی ہیں بابیٹس بہت زیادہ سٹھ آئیلنڈ ہے مگر باقی جو آئیلنڈز ہیں وہ تھوڑے غریب ہیں تو وہاں ان کو پیسوں کی بہت سکت زورت ہوتی اس لیے یہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اپنی زندگی بنانے کے لیے تو یہی وجہ ہے کہ ویسٹنلیز کی کیم مضبوط نہیں ہو رہی اور جو اصل ٹیلنٹ ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کی طرف فوٹبال باسکٹبال اور جو امریکن بیسٹبال ہوتی ہے اس کھلنے کے لیے چلے جاتے ہیں ایکچلی آپ نے سکندر یہ بات جو آپ نے کی ہے thank you so much for talking to us کہ غربت وہ ڈیسپریشن میں پھر کچھ فیصلے لینے پڑتے ہیں کہ it's better کہ نیشنل ٹیم میں کیا کھیلنا کہ ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ and i'm sorry same goes here as well بڑا ٹیمٹنگ ہو جاتا ہے کہ یہ ہی کیا جائے so there's a lot to learn there is a lot to learn and وہ جو مطلب ہے وہ ہارٹ بریکنگ میں وہ فیلنگ فیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ کا ملک کالیفائی ہی نہ کرے مطلب جہاں آپ نے اتنا کچھ اچیف کیا but these are the harsh realities of life I guess when it comes to life I don't want us to be ever there I think for any individual there's nothing more important than you know having a better lifestyle اور اتنی غربت سے نکرنے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں اور جب وہ بیسپول اور بیسکٹ پول والی بات ہے نا وہ بڑی درست ہے اس میں بہت پیسہ ہے ہاں لیکن مطلب ہمیں لگتا ہے کہ کھٹ میں بہت پیسہ ہے لیکن یہ جو گیمز ہیں فوٹ پول بیسپول بیسکٹ پول it has ton but یہی تو بات ہے کہ یہ لوگ they are talent talent ہے لیکن اتنی مجبوریاں ہیں کہ they would rather play for the leagues than their own national teams تو یہ اس نہج پہ پہنچ جانا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے بکوز اگر ہم نے ورلڈ کپ جیتا ہو یا ہم اس کے بعد successively بہت سی چیمپینشپس ہم نے جیتی ہوئی ہیں you cannot sit on your laurels آپ نے اس پہ منت کرتے رہنا you have to keep it up اور پھر ایک ایسا وقت آئے جو مومنٹم بالکل zero ہو چکا اور آپ آؤٹ ہی ہو جائیں جی ہم اس qualify نہیں کر رہے کہ ہم اس league میں بھی جا کے کہیں system کی ناکامی ہے system کی ناکامی ہے خیر ہمارے اردگرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو گمان تک نہیں ہوتا کہ کسی ذہنی پریشانی یا ذہنی مسئلے کا شکار ہوں گے لیکن تب ہمیں شاک ہوتا ہے جب کسی کی خوابر ملتی ہے کہ ارے معاملہ تو خودکشی تک پہنچ چکا ہے اور ویزن کیا تھا depression تو یہ اور یہ ہمیں ریسنٹ ہی پڑا چلا ہمارے سنوکر کے انٹرنیشنل کھلاری چیمپئن ہے ماجد علی ان کی مبینہ خودکشی نے اوویسی سب کو بڑا ہی ایک شاکر ہی دیا ہے اور فیصلہ بات کے ظلہ سمندری سے تعلق رکھنے والے 29 سالہ ماجد محمد ماجد علی نے آپ کو یاد دلا دیں 2013 کے ایشن انڈر ٹوئنی ون سنوکر چیمپئنشپ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا اور پھر 2018 کو ورلڈ سیکس ریڈ سنوکر چیمپئنشپ میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا ماجد علی کی خودکشی بظاہر depression کا نتیجہ ہے اور جب یہ خبر آئی ہے نا تو مطلب یہ once again a reminder کہ اس depression اس ذہنی تناؤں اس ذہنی بیماری کو سیریس لی لیں یہ کہہ کر نا ٹال دیں کہ ہو ہو ویسے ہی ہے فیز ہے گزر جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا depression تو صرف بھرے وے پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ باتیں بھی ہم کو سننے کو ملتی ہیں یہ والی جو لائن ہے نا اس کو تو نکال کہ یہ جہالت کی لائن ہے بائی دے وے when you have no information تو اب بھی آپ کہیں گے جو کھاتے پیتے لوگوں کو کیا depression کسی کو بھی depression ہو سکتا ہے مطلب depression is like a cancer بائی دے وے کیونکہ وہ اسی طرح انسان کو کھاتا ہے جس طرح cancer کھاتا ہے اور اب کھاتے پیتے جتنے بھی ہوں آپ کھا سکتے ہوں لیکن آپ ایک لکمہ نہیں کھا پاتے اگر اس حد تک آپ کا depression آگے بڑھتا ہے اور چلا جائے so take it seriously اور چھوٹے چھوٹے جو ذہنی مسائل ہیں ان پر بھی توجہ دیا کیجئے and just be there for people اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک تو لوگوں کا مزاق اڑانا بند کر دیں صرف یہ کر لیں اگر کسی کو آپ کو معلوم ہے یا لگتا ہے کہ اسے کوئی ذہنی تناؤ ہے یا کسی ذہنی الجن کا شکاہ رہتا ہے یا کبھی کبھی کہتا ہے کہ بھئی مجھے اکیلا چھوڑ دو just you know try to be with them جب وہ آپ کو allow کریں اپنی space میں اور ان کو کام کرنے کی کوشش کریں and ان کا مزاق اڑانا چھوڑ دیں اور تھوڑا سا سمجھنے کی بھی کوشش کر لیں جب باڈی کے کسی حصے میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے تو دماغ میں کیوں نہیں ہو سکتی ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو باڈی کے تمام حصوں کو ultimately متاثر کرتی ہے so it is all connected ہے باقیوں پر ہمارے corresponding ہمارے ساتھ ہیں because we don't want to know کہ ادھر actually کیا ہوا تھا so حماد احمد ہمارے ساتھ ہیں حماد ماجد علی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ بہت ہی بہت ہی ہم لوگ شوق میں چلے گئے جب ہم ان کی خبر ہمیں میری تو یہ واقعہ کب ہوا کیسے ہوا کچھ ڈیٹیل دیجئے عجیف اسلباد کی تحصیص منگری سے تلق رکھنے والے انٹرنیشنل پلئیر ماجد علی نے سال 2013 میں under 21 ایشین چیمپینشپ میں چاندی کا تغمہ حاصل کیا تھا جب سال 2018 میں ہونے والی عالمی ٹورنمنٹ میں تانسی کا تغمہ حاصل کیا تھا عید کے روز ایک چنکہ دینے والا واقعہ پیش آیا جب لوگ قربانی کر رہے تھے تو اس طوران ماجد علی اپنے گر سے ملحقہ ورکشاب میں گئے اور وہاں پر لپڑی کاٹنے والی آرہ مشین کے ذریعے اپنی گردن کاٹ کر انہوں نے خودگوشی کر لی کہ پولیس کو کیا سمجھ آیا ہم ایک بیکراؤن چاہتے ہیں کہ کیا پولیس نے کچھ بتایا اہل خانہ جانتے تھے کہ ماجد دوست رشتدار محلے والے مطلب سب کو پتا تھا کہ ڈپریشن کا مریض ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کیا دباؤ تھا مطلب کس چیز کا انہوں نے سامنا کی ہے جی ابت پر جو ماجد علی کے بائی راشد علی نے بتایا ہے کہ ان کے بائی چند سالوں سے ڈپریشن کا شکار تھے اور اس اسلام میں ان کا علاج معالجہ بھی جاری تھا مقامی ڈاکٹر سے وہ عدویات لے رہے تھے اور پولیس کی تحقیقات ہیں تو فیلحال تو پولیس کی جنب پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسر کو بائی نے بتایا ہے تاہم سیکھر پہلیوں پر بھی تحقیقات جاری سیکھلی حقائق بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو لوگ دیپریشن کا شکار ہیں وہ اپنی بیماری کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینا شروع کر دیں کہ آج کا دن ہی ان کا برا گزر یہ بھی آپ کے موٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں سو ہم بس آپ کو یہ کہنا چاہتے بندو اب نکل اور سب ٹھیک ہو گیا اس طرح نہیں ہوتا اس کو ایک بیماری کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے اور بہت سے سکتے ہیں لیکن سنس ہی سپورٹس پرسن اور ان کی لاست اچیویمنٹ بھی دو تیرہ دو اٹھار آرہ کے ہم بات کر رہے ہیں کتنی بار سپورٹس پرسن ہمارے شوپیں آئے ہیں جن میں ٹیلنٹ بھرپور ہوتا ہے لیکن ریسورس نہیں ہوتے جا کے اپنے آپ کو پروف کرنے کے دنیا میں اتنے کانٹیس انٹرنیشنل سپورٹن ایوینٹ ہوتے ہیں لیکن لوگ نہیں پہنچ سکتے ایم جس سینگ نوٹ فور ماجید لیکن یہ کوڈ بی ٹریگر پوائنٹ از ویل کہ میرے اندر ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہو لیکن میں شوکیز نہ کر سکتا کیونکہ میرے ریسورس کام ہیں تو جتنا سپورٹ کیا جا سکتا ہمارے سپورٹس پرسن جب آپ ظاہر اتنی لائم لائٹ میں نہیں رہتے یا کوئی نیا آجاتا لائم لائٹ لیکن آپ نے اپنا پیک پی نہیں کیا ہوتا عبداللہ یہ نا یہ جو ویسٹیڈ ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کا لیول او دیپریشن ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا پیک بھی بھرا ہو ابھی میں مزید کر سکتا ہوں لیکن آدھر پیپل آر ٹیکنگ آور کل جو ہمارے شو پہ کیا نام تھا ایسن رمضان سیونٹین ہفتے ہی وز آر شو تو اس طرح لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ریسورسز کم ملتے ہیں وہ جا نہیں سکتے آگے مجھے لگتا ہے میرا تجزیہ ہے آپ کی رائے ہو سکتی بیماری ہوتی جو آپ کو لاحق ہوتی ہے وہ کسی صورت میں سامنے آتی ہے آپ کریئر میں کوئی ٹھیس پہنچ رہی ہو تو وہ چنے سامنے آگیا آپ محبت میں ناکام ہو تو سب کو لگتا کہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے مجنوب بنا پھر لائے بیماری آپ کے اندر یہ بیماری موجود ہوتی ہے کوئی ایوینیو پھر اس کو مل جاتا ہے اور آپ اس کی وجہ سے زیادہ ڈپریس رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور آگیا یہ جنیٹک پروبلم اور آگیا یہ جنیٹک یا پھر ضروری نہیں ہے آپ بہت سکسیسفل اداکار آرٹس وغیرہ جو جنیوین ڈپریشن کا شکار ہو ہے اور آرٹیمیٹلی اسی قسم کے انہوں نے بھی آرٹس آزمائے ہیں آرٹس اگر دیکھیں ان کے کریئرز ویسے دیکھیں تو یہ ہی لگتا ہے کہ اس کو کیا کمی ہوگی سوچنے میں نمیلیز 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 ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہ سارے معاملات بھی ہیں تو اچھا جی آپ کو یادی ہوگا کہ سولہ جن کو سینیٹ میں ایک پیش ہوا تھا اور جس میں چیرمن سینیٹ کی مرات میں تاہیات پی پنہ اضافہ کیسے ہم سارے بھول سکنے اس بات اضافہ تو نہیں تاہیات مرات کا تائیون کیا گیا تھا بات کسی طرح بھی بات ایک بل کی منظوری کے موقع پر بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ عوام کے بعد پہلی دفعہ عوامی نمائندوں کا خیال بھی کیا جا رہا ہے اور عوامی نمائندوں کا حال ٹھیک نہیں ہوگا تو پہلی عوام کبھی حال ٹھیک نہیں ہو سکتا بلکہ ناکات منظر عام پر آئے تو سب ہی چونگ گئے تھے اور اندازہ لگا رہے تھے کہ اگر معاملات دھکے چھپے تھے تو کیا ہی ایاشی کا لیول ہوگا کہ اس کو ان کے مطابق ان کے مطابق کرٹیل کر کے بارہ نوکروں تک محیط کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ایکورنگ ٹو ہم پچاس پچاس بھی تھے مطلب بھی رکھال ہے کہ انہیں نیم ان شیم کرنا چاہیے جنہوں نے اس سے پہلے پچاس پچاس لوگ رکھے ہوئے ہیں لیکن ریٹائمنٹ کے بعد مطلب یہ تو ہم نے ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے آپ کو بارہ نوکروں والی اس کے بعد تو اور بھی بڑی ڈیٹیل تھی اور خود ہم نے اس معاملے پر بڑی زور و شور سے آواز اٹھائی تھی اور پھر چیئیمنٹ سینٹ جو تھے بائی دیوئے وہ نہ جاتے چیئیمنٹ سینٹ سادق سنجرانی نے چیئیمنٹ سینٹ کی تاہیات مرات کا بل واپس لینے کا فیصلہ کر لیا چلیے جی یہ تو واپس لینے کا فیصلہ ہو گیا ہے ہم نے سوچا آپ کو بتا دیا ایک معاملہ جس پہ بہت بات ہو رہی ہے ہم نے وہ بات کر لی جو ہم کر رہے تھے ہاں سینٹ والی جی اب واپس ہو گیا جس میں آپ کے آپ کے وائرل کلپ کا بڑا ہاتھ ہے آپ بھی اس میں تھے میں اکیلی نہیں تھی لیکن وہ ایک سینٹیمنٹ تھا قوم کا تو ہم نے تو ایک بات ہی کی تھی جو کہ اور اب اس میں ہمیں ٹائک کرنا بس کرتے ہیں مطلب روزانہ کی لیڑھ سو آ رہے ہیں پتہ چل گیا بات بھی واپس ہوگی تو اب اس پہ کیا بات کرنی جب بات واپس ہوگی آگے چلیں آگے چلیں اور ایک معاملہ جس پہ بہت بات ہو رہی ہے مزید ہونی چاہیے سویڈن نے ایک چلی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف عالم اسلام سرابہ احتجاج ہے دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے سویڈن واقع پر جدہ میں وائی سی کی اگزیکٹیف کمیٹی کا ہنگامی اشلاس پر بلایا کیا ہے وائی سی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اقنامات کا مطالبہ کیا وائی سی نے کہا کہ مطالقہ ممالک اسلامی مقدس کتاب اور دیگر جو حرمت والی چیزیں ہیں ان کی بے حرمتی کی روکتہام کے لیے محصر اقنامات کریں اس سے پہلے یورپی یونین نے بھی سویڈن واقع کی شدید مزمت کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ جارہانہ اور بے عزتی پر مبنی اشتیال انگیزی کا واضح عمل ہے نسل پرستی نفرت انگیزی اور ادم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں ہے سویڈن کی حکومت بھی واقعے کو انفرادی عمل قرار دے کر مسترد کر چکی ہے سویڈن میں قرآن باقی بے حرمتی پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے شخصی آزادیوں کی آڑ میں ایسی شرنگیزی کی اجازت کسی کو نہیں دی جانی چاہیے جس سے ایکچلی معاشرے میں فساد اور فتنہ پھوٹنے کا ڈر ہو میں ایک بات بتاؤں یورپ کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا یہ بس ایک سٹیٹمنٹ دے دینا کہ یورپ میں یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی لیکن جتنے ہمیں قصے سامنے آ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ برداشت بہت کم ہے پہلے تو آپ وہ بوٹ کرائسز دیکھ لیں جو سارا ہوا گریس اس کے بعد فرانس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ایک ٹینیجر لڑکے کو الگیرین ڈیسنٹ لڑکے کو پولیس نے مار دیا اور ان پروٹیسٹ کرنے پہ تین ہزار لوگ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں تو یہ بس ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دینا کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے آپ کے ہاں ہو رہا ہے اور زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور فریدم ایکسپریشن کے نام پہ اگر کسی بھی سوسائیٹی مطلب فساد اگر پھوٹے یا فتنہ ہو یا دنگے ہو یا لڑائیاں ہو یا قتل و غالت ہو تو اس فریدم ایکسپریشن کو آپ کہیں کریں گے نا کہیں کٹیل کریں گے کہ اس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا تو آپ کو یہ اڈریس کرنا پڑے گا بڑا مدر یا لڑا سٹیٹمنٹ ابھی ہمیں جوئن کیا پاکستان علماء کاؤنسل کے چیئرمن ہیں علامہ ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب ان سے بات کرتے ہیں علامہ صاحب سویڈن بلی ہی بات ہم ابھی کر لیتے ہیں کہ سویڈن میں جو کچھ ہوا ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے بلکل ہی ناکابل برداشت ہے عالم اسلام نے اس پر بھرپور عد عمل بھی دیا ہے آپ کے خیال میں سخت پیغام دینا کافی ہوگا اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول کریم لیکن یہ جو سویڈن میں پرانے کریم جلانے کا واقعہ ہوا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو بازابتہ اجازت دی گئی اور دوسرا عید الازحا کا دن جو ہے وہ منتخب کیا گیا عالم اسلام میں اس پر اس وقت بہت بیچینی ہے اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ورکنگ گروپ کا ہوا ہے اس نے بھی بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے اس پر ایک واضح اور دو ٹوپ موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات کہنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کی نفرت انگیزی اور شہر انگیزی سے سرکاری سطح پر جو ہے وہ باز رکھنے کی بجائے اس کی سرپرستی کی جائے گی تو پھر مسلم ممالک کو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی جو ہے ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اثر نو دیکھنا ہوگا اور ایسا واضح پیغام اگر مسلم امہ دیتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تبدیل ہی آئے گی علامہ صاحب یورپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کے بعد ایک اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور انہیں شخصی آزادی کی آڑ دی جاتی ہے دنیا کیوں نہیں سمجھ رہی کہ یہ سب مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے مطلب ہم کس طرح یہ بابر کرائیں کہ شخصی آزادی کی آڑ میں معاشرے میں فساد بھی پھیلتا ہے جذبات بھی مجروع ہوتے ہیں یہ سارا کچھ حقیقت ہے دیکھئے نہ یہ شخصی آزادی کی بات ہے نہ یہ حریت فکر کی بات ہے یہ تو مسلمانوں کے بلکہ کسی بھی مذہب کی اگر کوئی مقدس کتاب کو جلائے آسوانی کتاب یا کسی نبی کی توہین کرے تو اس کے ماننے والوں کو جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیلنا ہے اس کا حریت اس کو حریت فکر کا رنگ دینا یا اس کو آزادی اظہار کرنگ دینا خود پوپ کہہ چکے ہیں کہ جب آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے موں پہ پنچ مارے گا یعنی یہ مسیحی جو مذہبی رہنماں ہیں ان کا یہ موقف ہے چہ جائے کہ آپ مسلمانوں کی بات کریں تو اس کو حریت کا حریت فکر یا آزادی اظہار کرائے دینا ماں سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے اور یہ کسی بھی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا بلکل ایسا ہی ہے اور ایکچولی یہ آپ نے پوپ پالی جو بات کی ہے that is true for anywhere مطلب یورپ ہو یا کوئی اور دنیا کا حصہ ہو رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سویڈن باقیے پر عد عمل بھی آ گیا پیغام بھی دے دیا گیا لیکن اسلاموفوبیا کا مستقل علاج بھی ضروری ہے تو اس سلسلے میں اسلامی ممالک علماء اور مسلمان خود کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اسلاموفوبیا کا مستقل علاج تو یہی ہے کہ اس پر عالمی سطح پر قانون سازی بھی ہو اور دوسری طرف ہم جو مسلمان ہیں ہم اپنے کردار سے یہ بات ثابت کریں کہ اسلام کے اوپر جو تحمت لگائی جاتی ہے انتہا پسندی کی یا تہشت گردی کی یا انسانی حقوق کی بامالی کی کہ اسلام اس سے بری ہے اسلام تو امن کا دین ہے انسانیت کا دین ہے اللہ ہمارے رب العالمین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں اسلام نے تو میدان جہاد میں سبز گاز کو بھی رون نہ روندنے کا حکم دیا ہے حلال جانوروں کو بھی بلاوجہ زبانہ کرنے کا حکم دیا ہے سبز درخت یعنی پتوں والے درخت کو نہ کارنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام کے پیغام کو اور اپنے کردار کو میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ایک طرف جہاں اسلام پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور جو اسلام کی پھیلنے سے خوف زدہ ہیں وہ کچھ لوگوں کو مثال بنا لیتے ہیں ان کے رویوں کو مثال بنا لیتے ہیں ان کی سوچ اور فکر کو مثال بنا لیتے ہیں ہمیں اجتماعی طور پر اور بالخصوص علماء پر یہ بہت بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے مبلغین پر بہت بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے حقیقی پیغام امن کو عام کریں دنیا کو بتائیں کہ اسلام کا انتہا پسندی سے دہشت گردی سے تشدد سے انسانوں کے حق کی پامالی سے خواتین کے حقوق کی پامالی سے کوئی تعلق نہیں ہے بڑے اہم نکات بڑے اہم پوائنٹس آپ نے ریز کی ہیں علامت طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان میں سے بہت چیزیں جو آپ نے کہی ہیں وہ ہمیں خود کو بھی اڈاپٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے بلکل وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم دوسروں کو سنا ہی رہے ہیں اور بلکل غلط کی ہے جو ہو رہا ہے اور بولنا بھی چاہیے ہمیں لیکن ہمیں اگزامپلز بھی کچھ بہتر سیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم کسی کو کیا کہیں ہمیں خود کو بہتر کرنا ہے چلے جی یہ بھی بات کریں گے اس پہ مزید لیکن ابھی ہمارے پاس بڑے سپیشل گیس ہیں ایسا کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں تو آپ کو چیمپینز سے ملوائیں گے وہی ہمارے سپیشل ایمپکس والے چیمپینز واپس آگئے ہیں اور ایسے ویسے واپس نہیں آئے ہیں کوئی درجنوں میڈلز لے کر واپس آئے ہیں at least 80 جتنا مجھے پتا ہے وہ ہم ذرا بریک کے بعد پتا کریں گے اور کچھ چیمپینز سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے جو ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن تھوڑا سا انتظار آپ کو کرواتے ہیں مورننگ سی اینا ویڈ ٹوئی برلن میں ہوئے سپیشل ایمپکس اور اس میں 176 ممالک شریک تھے پاکستانی اثلیتز نے تو ایسے جھنڈے گاڑے ہیں ماشاءاللہ پیرست سنیے ہم نے سونے کے کتنے تمگے لیے ہیں 11 چاندی کے تمگوں کی تعداد ہے ہماری 29 29 اور کانسی کے تمگے یعنی برونس ہیڈل ہیں 40 40 سو ٹوٹل میں لاکھے ہو گئے 80 اسی تمگوں کے ساتھ ہمارے بچے واپس آئے ہیں آجا وزر کی بات ہمیں پتا تھا مطلب ہم ان بچوں کو کافی سالوں میں ہم ملتے رہے ہیں ہم نے ان کی محنت دیکھی ہے ہمیں یقین تھا کہ مطلب اتنے تو آ ہی جائیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور ڈیفنیٹلی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان سپیشل اولیمپکس ٹیم کی چار سال کی تیاریاں انہوں نے پورا کام کیا ہے اور کھلاری جس میدان میں اترے انہوں نے کمال کر کے دکھایا مطلب دے وز نو فیلڈ جس میں انہوں نے کوئی نہ کوئی میڈل نہ لیا ہو اب یہ لوٹے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ان سے ذرا ان کی کامیابی کے قصے سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ دو کھلاری اور ایک ان کے کوچ موجود ہیں یہ جو بال سیٹ کر رہا ہے نا ہیرو یہ ہے حسن پٹیل اور یہ ماشاءاللہ برونز میڈل حاصل کر کے آیا ہے سومنگ بے اور حسن کے ہی کوچ ہیں سر فہد فہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد علوی علوی ساری ہاں اس پہ تو پوری ڈسکشن ہو جاتی ہے اس سے پہلے بریک میں سو فہد علوی صاحب ہیں جو ان کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ برلن بھی گئے تھے اور ساتھ ہیں سیدہ شمائلہ رباب جو کہ ہاکی پلئیر مطلب کے سوچے ذرا اور انہوں نے میڈل جیتا ہے برونز تینکیو سو مچ ایری بیڈی فور کمینگ ہیر اور اور ان کا مقابلہ بتا ہے کس سے تھا پیرگوئے سے بڑا مشکل سے مجھاری تھی آپ ہی کہہ رہے مجھاری نکل رہا مطلب جس ملک کا نام ہی تا مشکل ہو اور پھر ان کو ہراؤو بھی یورگوئے تو ہم نے سنا بتا یہ پیرگوئے بھی ہوتا تو ہے لیکن ذرا یاد کرنا مشکل تھا سنا تو تھا ہی لیکن بھئی مبارک کانگریچولیشنس ساروں کو ہم سٹارٹ کریں گے آپ سے حسن کیونکہ سویمنگ مجھے نہیں آتی تو میرے لیے تو کوئی بھی سویمنگ جو کرتا ہونا وہ چیمپئن ہوتا ہے وہ چیمپئن ہوتا ہے تو جلدی سے بتا دیں کہ مزا آیا کس کو ہرایا پہلے تو یہ بتاؤ جی میں نے سب سے پہلے میں نے سویمنگ میں نے آگے سے میں نے سٹارٹ میں نے سٹارٹ کر لیتی لیکن پہچاس پہچاس پہلے والی جو میری ہوتی سیکنڈ لیپ لیکن سویمنگ میں نے سٹارٹ کریتی فل ٹائب سے میں نے ون لیپ لگا کے ون ون لیپ اور وال اور والی زبردست زبردست تو آپ کے کوچ سے بھی پوچھ لیں کہ فاہد آپ نے لگتا کہ کافی محنت کی ہے اس نے بہت اچھے کافی محنت کی رہی ہے بکوز ون میں نے پوچھوں تو آپ نے پروک کی محنت کی پر یقیلی الی کیا محنت کی ون وان بہت بہت حال میرے دیویر پول شکریٹ چاہے چاہے پہ جا زیاد سو دائیو دائیو بھی وہاں پہ سب سے بہت سیز ہے انہوں نے دائیویں کبھی یہاں پہ آپ direct پول کے ایچ سے دائیو کر کے آپ کرتے ہیں وہاں پہ you have a stand اس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا بھی ہے جی آہاں you'll drive off that so that was the first experience پہلی دفعہ انہوں نے اور جہاں کہ وہاں پہلے 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 سٹرگل کرتا تھا اوپر چلنے میں پہلے but when he got to the competition he was so confident if i could show you pictures exactly we could see but اس کے اوپر آتا تھا he was so solid just like going into too motivated wouldn't talk to anyone just pump his chest which means کہ کتے adaptive ہیں ہمارے بچے کہ چیزیں جب وہاں جا کے بدل بھی جاتے ہیں they are not daunted by it وہ اس کو بھی overکتے ہیں میں نے کہا تھا are you nervous to be on the show تو کہا تھا کہ نہیں 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 he is not nervous i was nervous to be at the games یہ تو ہماری دکی بات ہے تو وہ stand کے لئے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا حسن پھر عادت ہو گئی تھی اس کی اور جب stand پہ کھڑے ہوئے as in جب medal لینے کے لئے stand کے اوپر کھڑے ہوئے وہ کیسا اچھا لگ رہا تھا محسنہ میں نے بہت رجل لگا اور میں بہت گھشتا سب سے پہلے فون کر کے کس کو بتایا تھا پہلے اپنا فون میں نے پاس ہو رہا تھا پہلے اپنا فون میں اپنی امی کو کرتا تھا امی کو تو سب سے پہلے اپنا ہوتا تھا کیونکہ امی کی تو دعائی تھی ساتھ ساتھ اچھا جی شمائلہ کے پاس آتے ہیں شمائلہ ہاکی؟ مطلب اتنا مشکل آپ نے سپورٹ پکڑ گیا کہ ہم ہاکی کہے لیں گے پہلے میں رننگ میں جا چکی ہوں تو مجھے سیکنڈ چانس ملا تو پھر انہوں نے ہاکی کہ یہ فرس ٹائم ہماری ٹیم بنی پاکستان سے سپیشل اولمبک والوں نے فرس ٹائم پارٹسپیٹ کروایا اور جب میں گراؤنڈ میں کی میں تھوڑی نویس تھی جب لوگوں کو دیکھا پھر میں نے بولا نہیں جب ہم نے پاکستان میں پریٹس کیا تو ہم ادھر بھی کر سکتے ہیں بلکل ہماری پریٹس ٹھوڑی کم ہوئی تھی ملکہ فائیو سیکس منٹس ہم نے پریٹس کی کیونکہ پہلے ہاکی کا کوئی وہ نہیں تھا پھر ادم ہاکی کی ٹیم بنی سیٹ ہوئے بچے اور پھر ہم نے کھیلا اور اللہ کا شکر ہے کامیابی سے لوٹے بیسے ہمارا گولڈ بن رہا تھا لیکن این ٹائم میں ہم لوگ صبح سے گئے شام ہو جاتی تھے میچز میچز بیسے مجھے بہت لگتا ہے کہ میڈل میڈل ہوتا ہے مطلب آپ نے جیت لیا ہے تو بہت زبردست بات ہے تو باقی جو آپ کے جن کے اگینسٹ آپ کھیل رہے تھے جو بہت مشکل نام ہے ملکہ پیرگوائے تو ان کے بھی بچے ان کے بھی لڑکے لڑکیاں بہت زبردست ہیں بہت زیادہ ایسے کہ لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ نہیں کھے رہے ان کی سٹوڈنٹ نہیں کھے رہے ان کی کوچیز ہیں جیسے اوہ اچھا میں آپ نے ہرائی دیا ہونے جی لیکن ماشاءاللہ سے جب ہم نے ہمیں پتا چلا کہ ہماری ٹھرڈ پوزیشن آ گیا میں اتنا رونے لگی چیخیں مار مار کے رونے لگی خوشی کے اوگویسلی اور میں سے برداش ہی نہیں ہو رہا تھا ابھی بھی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھرڈ پوزیشن آئی ہیں مطلب جب سے میں جا رہی ہوں تو میرے پاس گولڈ سیرور ہوتا تھا تو اب سب مجھے یہ کہتے ہیں میں نے بولا یہ نہیں پولنا چاہیے جب پاکستانی ٹیم جاتی ہے اب ہمیں بتا ہوتا ہے کہ میدان میں جاتے تو کتنا ٹف ہوتا ہے اس کے لئے بلکل اور ہم اپنے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ سو سے زیادہ ملک آئے ہوتے ہیں تو Halloween جو ٹوی Tru Milwaukee وہ traces paper ہے بولنما تو آپ کو دوں گے پورمکٹیال خورت سے زیادہ چاہیے ہیں یہ بنانے لیکن کمlahوار چکے بھی سو گخشوہ ملک sage تو پہلم اور ہمارے ٹوی perce технологgets تو سنگ پاکستانی ٹاکستان ریک manque ہمارے تو نجل ٹیمک ٹیمکیرنس پہلم ریکن 3 second difference from breaking the record of art. So it was quite amazing for me to even see that. It was quite amazing for all the kids. And اس میں بھی اگر آپ medal لاؤ تو it's a big achievement for all of these kids. اور زائرے ہمیں. میند کی جائے ہمارے بچوں پہ. تو کیا ہی بات ہے کہ. ہم نے جس طرحی کامپیٹشن میں دیکھا ہے. Yes we plan it for the 4 years. لیکن now we need to put an extra effort to bring more people into this. دیکھئے اتنی effort کر کے 80 medals تک موچیں. اور ہمارے پاس آپ کو بتائیے ہم جتنی مرضی. ایفٹ کر لیں پلان کر لیں infrastructure تو وہ ہی ہے تقریبا. So ہماری infrastructure بہتر ہونا اس چیز پہ investment ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ جو otherwise athletes ہیں اور جو special athletes ہیں. I would say that it was very difficult for any child to communicate not just یہ تو mashallah سے very high ability as well in talking but بہت سارے ایسے بچوں جو کبھی انہا مشکل سے ان کی ہسی یا آواز سنی جاتی تھی. تو جب یہ بچے ایک ساتھ مل کے اپنی community میں ہیں پندرہ دن ایک ساتھ رہ کے تو اتنی باتچیت نکلتی ہے اتنی شرارت نکلتی ہے تو کیا انتریکشن تھی ہے we are very curious to know medal تو mashallah ہمارے champions انہوں نے جیتی لئے لیکن جو olympic village ہوتا ہے جہاں سارے رہ رہے تھے تو دوستیاں بھی ہوتی ہیں مطلب ساتھ کھانا پینہ بھی چل رہا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے؟ from athletes from the other countries no so we start off with a home town basically 176 countries like you mentioned can't be living in one area especially تو berlin is such a big city تو ہمارے پاس ہومتان ہوتا ہے so جیسے ہمارے ٹیم آپ سمجھ لیں اگر if i was to explain in pakistani roots تو Clifton میں ہمارے جگہ تھی where there were three more countries living with us okay that was kuwait تھی وہاں پہ and baren was also there so we all were living in the same hotel ایکی hotel تاہر 5-4 floors of hotel so we had the first second and third floor and everyone interacted with one another شرایط نکلتی تھی you would get to know other countries these kids would be entering our country for the first time and dousرے لوگوں سے پہلی دفہ ملتے تو وہ اس interaction منوں کو بہت مزہ آتا ہے سب سے بیشتہ ہوتا ہے اب یہ بچے کھو دے because each two kids live together in one room the ability is کہ they learn from each other they help one another they wake up together دوسرے کو اٹھا ہو تو کبھی کسی کی جاکٹ لے لی کبھی کسی نے کسی کی وہ چیزی سب سے بیشتہ ہوتا ہے ہمارے پاس بچے ہمیں میٹنگ کرنی ہے آپ سے کیونکہ دوسرا بچہ کچھ کر رہا تھا تو ان کی کمرے میں تو کتی سیریوس سے ایک سیریوس سے ہمیں میٹنگ کرنی ہے پر پتہ چلتا تھا ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ اس نے شیئر لے لی ہو رہی but that's sweet but that's sweet you know they grow like that they have interactions like that تو آپ کو تنگ کیا کسی نے حسن نہیں کسی نے دنگ نی یادہ آپ نے سب کو تنگ کیا ہم نے میرے کافی تنگ کیا آج یہی تو مزی کی بات ہے and he's a very smart kid تو کچھ سمجھ میں آتا ہے اس کو زبردست زبردست تو کوئی دوستیاں وغیرہ حسن ہوئی اور لوگوں سے جی جی ایک فیزان ہے ہمارا روم میڑے وہ بھی اکی کلتے اور احمد وہ اس نے بھی اکی کلتے پاکستان کیا تو میں نو سے بھی زبردست تو پہلی دفعہ گئے تھے ہمی ابو کے بغیر پاکستان سے بہر آجی جی میں پہلی بار میں جا تھا ہمی ابو سے بغیر میں جرمانی میں جرمانی میں میں چلے گیاتا پہلے سے ہمی ابو اور میرے ماں مو اور میرے بھری بھائی سب لوگ موجود ہیں ادھر اچھا اچھا جس کے پہلنس آئیتے وزید کھانے اچھا واندر فول جرمانی کیسا لگا جرمانی شگر ماشاء اللہ وہ بہت نید ویدر 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 اور آوہ بہت زیادہ تھی اور بارش بھی بہت زیادہ تھی واندر فول بارش بھی تھی اور جرمانی بھی تھا سارے اچھے موزا ہم آمی چلے ہم آمی درمی ملے شمائلہ آپ بتائیں دوستیا آپ کی بھی ہوئی بہت زیادہ ماشاءاللہ سپیشل علمپک ہمارے پر بہت محنت کروائی ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سکھا ہے کہ اگر آپ ملتے ہیں جرمانی والوں سے تو آپ کو ان کے بھی دو تین سینٹنس آنے چاہیے جیسے آپ ڈینر میں مل رہے ہیں یا ہمارا ہوتا ہے ہلو انگلیش میں تو انگا ہوتا ہے خالو یعنی ہمیں تین چار ورڈ سکھا ہے تو میں مستی میں مجھے تھوڑا صحیح نہیں بولنا بھی آتا تھا تو میں ان کو بولتی تھی وہ اتنا ہیپی ہوتے تھے میرا یہ ورڈ کی زبان بولی ہے میرے امپائرز جو تھے لیٹیز میں بھی تھے اور جو بھی امپائرز بہت ہم سے خوش تھے اور ہم ان سے جب ہم میدان میں جاتے تھے ہمیں اتنا اچھا موٹیویٹ کرتے تھے ہمیں بس مائلے کلاپنگ جب ہمارا مائچ نہیں ہو جاتا تھا ہمیں کلاپنگ کرنا ہے اور ہمیں لے کے جانا ویسے آپ کو وہاں کا کھانا پینا یا ایسی چیز ہے اس بارے بھی سچ بتاؤں گی میں پاکستانی جیسا کوئی کھانا رہی ہے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن یہ کہ ہماری بہن پر جو پاکستانی امین سی تھی تو ادھر سے کچھ ٹائم ہمارے لئے کھانا آتا رہا کبھی بریانی تو ہمیں خوش ہو جاتے تھے آج بریانی ہے انہوں نے بلایا تو پکوڑے چکن کے سمو سے آپ سب لوگو کو بلایا جیس ماشدت ماشدت ہمیں ہمیں ایمبسی سب لوگو ہمیں انوائیڈ کر رہا تھا ونہوں دن ونہوں در ونہوں نے مجھے 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 ہمارے ہمارے پکوڑے کھانے ہمارے سب لوگو ونہوں نے شئے مجھے ہمارے سب لوگو مجھے پسیل ہمارے ہمارے سب ہمارے ہمارے سب سب جہاں سب ونہو ہمارے سب جو ڈیسا پلیس پرخواڑ میں تجلیس کے منتظورات ہیں اس کی guys ع庭 собствен طور işte poi اس سے دائم بتو queremos کہ tir ông terror recep رو آب یقین US وہ شخص استر سب سے ب田 شیز گرہی ہوا نیم cortیل سن توم بتو سے جاتے ہیں اور وہ نیمج اختنی پر ہمارے اپنے اپنے سنگم بنا اور نیمج بنا من نیمج بنا بنا44 ریز ڈیسا چیزا واقعتا ہے جب simple جب کار certo اور دوسرے والدین کے لیے بھی حسن کس ایج میں کس عمر میں آپ نے سویمگ شروع کی تھی جی جی میں پہلے چار سال گھتا اور چار سال میں میں نے سویمگ سیکھ دیتی ووو اور مشہاللہ میں اٹھارہ سال کا ہوں اور انہیس سال کا ہوں اور مشہاللہ میرے کود کی نیگاری ہے میرے کود کا لائف ہے خود کا میرا آفیس ہے دفتر ہے میرے سب کام کر رہا ہوں اسی نیگاری مارکٹنگ میں بہت ہے اوہ نائیس نائیس یعنی کام کر بھی ایکسپینینس چل رہا ہے سب لوگا یہیی اوگریتی ہے کہ we teach them through sports تاکہ they can integrate into normal life تو آپ گاڑی میں کچھ چلا لیتے ہو جی 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 میں کچھ چلا جاؤں اور کچھ چلا جاؤں اور کچھ چلا جاؤں اور کچھ چلا جاؤں اور کچھ دیتا ہوں اس پیرنٹھ رہا ہوں اور سنوڈوں نے کہیں گے ڈرائیوڈ نے کیسے چاہتے ہیں اپنے پورچ پورٹس میں تو چلتا ہے یا اللہ ہمیں یہ باتیں سکا رہے ہیں انیوے شمائلا تو آپ نے پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ کسی اور سپورٹ میں تھی اور پھر حوکی میں آئی نا جی تو نیکس کونسا سپورٹ 2011 میں میں گئی تھی ایتھنس بوچی گیم میں وہاں سے میں نے گولڈ سرور براؤن میڈل لیا تھا میرا بھی 2019 میں میں رننگ میں گئی تھی تو 200 میٹر ریس میں میں نے گولڈ میڈل لیا تھا اور ریلے ریس میں سیکنڈ اور شورٹ پورٹ میں ٹھر پوزیشن تو میرا سپیرنس کافی اچھا تھا یعنی مجھے آئیڈیا تھا کہ جاتے ہیں اور مجھے تو ویسے مزہ آتا ہے آپ تو منج گئی ہیں ماشاءاللہ آپ تو اتنے عرصے سے جاری ہیں اور کتنے سپورٹس میں مطلب آپ کی محارت ہے کہتے ہوں کہ جو سپورٹس میں ہونا وہ صحیح رہتا ہے وہ بندہ ایڈٹیف بھی رہتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ تو میسیج آپ نے جو دیا ہے میرے خیال ہے کہ آپ تو اپنے جو نئے آنے والوں کے لیے کتی زبدست موٹیویشن ہے کہ بھئی اگر آپ صحیح فٹ رہیں اور پر فارم کرتے رہیں تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کریئر ختم ہو جاتا ہے آپ آگے کھیلتے رہتے ہیں آگے بڑھتے رہتے ہیں کہ یہ فردر آن اس کوچنگ لیول پر بھی آئے ہیں ہاں تو آپ کوچ ویسے دیتے ہیں بہت وہ ایڈیوز پر کھول جاتے ہیں شمائلا حسن فہد شمائلا حسن فہد شمائلا حسن فہد بہت بہت مبارک کیونکہ ہمارے ساتھ لوگوں نے بڑا انکریج کی ہے جو پاکستانی سارے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ لوگ کے اچیویمٹس دکھاتے رہے ہیں وائلیو گائز وردر اور انشاءاللہ انتا کمی کھو دیز ہم زر اور چیمپینز کو لے کے آئیں گے آپ کے پاس اپسلوٹلی آجر جی بریک لے رہے ہیں پاپس ہارے ابھی ہم دسکاس کر رہے تھے کہ کس کس کا ہمیں فون آیا تھا ہی بڑے لوگ کہنے کے لیے so people still take out time تو بہت اچھا لگتا ہے خیر آپ کو بتانا یہ ہے کہ عوام میں مقبولیت کے دعوے دار لیڈڈان ان دنوں بڑی مشکل میں آگئے ہیں اقتدار ہاتھ سے جانے کے بعد ایک مقبول سیاسی رہنما کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں جس نے غیر بلکی سفارتکاروں کو نہ صرف خطوط لکھے بلکہ ملاقاتیں کر کے ان غیر ملکی سفارتکاروں کے سامنے اپنے ملک کے خلاف ابحام پیدا کیا جھوٹا پروپیگنڈا کیا سابق حکمران نے اپنے پروپیگنڈے کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال کیا اور انہوں نے ملکی نظام کے بارے میں نہ صرف جھوٹ پھیلایا بلکہ لوگوں میں اشتیال پیدا کر کے معاشرے میں تقسیم کی کوشش بھی کی سیاسی لیڈر کو عوام میں مقبولیت کا بڑا یقین تھا لیکن یہ بھی کام نہ آئی اور انہی الزامات کی وجہ سے پورا سیاسی کریئر ہی ختم ہو گیا یہ وہی مقبول سیاسی رہنما ہیں جو میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے خلاف قرار دیتے تھے اور اپنے سیاسی مخالف کو اقتدار میں لانے کی سازشوں کے دعوے کرتے تھے تو یہ آپ پہلی ہیں ہم سے بجھوارے ہیں ان کے خلاف سعودی عرب سے ملنے والی گھڑی اور دیگر قیمتی تحائف میں خورد بورد کی تحقیقات بھی چل رہی ہیں بات کس کی ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں برزیل کے سابق صدر بولسنارو کی جنہیں سپریم الیکٹورل کورٹ نے صدارتی انتخاب لڑنے سے اب روک دیا ہے اگر پہلی والا کوئی ہوتا رہا تو میں بھار چکی ہوتی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا آپ کئی اور جا رہے ہیں لیکن اور بھی بہت جگہ دوہزار تیس تک سرکاری عہدے کے لیے انہیں نا اہل کرا دیا کیا ہے so yes so that was it بڑا سٹرانگ سٹیپ بھی لیا گیا کہ ان کو نا اہل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہوئی تھی لیکن وہ خود ہی آپ ڈون لیں کیونکہ ہمارے بس ٹائم نہیں ہے we'll see you tomorrow انشاءاللہ we're gonna see you tomorrow